بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز جب آپ کا بچہ پندرہ سال کا ہو جائے گا تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ممکن حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا اگر آپ اپنے بچے کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم وہ آپ کا دشمن تو نہ بنے تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا جیسا کہ حضرت علی کا کول ہے کہ سات سال تک بچہ آپ کا دوست ہوتا ہے اگلے سات سال آپ کا خادم اور اس سے آگے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے یا دشمن ویورز آپ کا بچہ سات سال کی عمر تک آپ کے لیے ایک ٹوائے یعنی ایک کھلونے کی طرح ہوتا ہے آپ اس سے پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں یعنی اس وقت وہ آپ کا دوست ہوتا ہے چودہ سال کی عمر تک بچہ آپ کا خادم ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے اس پر حکم چلا سکتے ہیں اور پندرہ سال کی عمر کا ہونے سے پہلے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں ورنہ دشمن تو وہ آپ کا بن ہی جائے گا ہر کسی کو یہ بات بہت سخت لگتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ ہمارا اپنا بچہ ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں وہ بھلا ہمارا دشمن کیوں بنے گا ویورز میں آپ کو سب بتاتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے اب دھیان سے میری بات سنیے گا کہ آپ کا بچہ پہلے پانچ سال تک آپ کا آپ کے گھر والوں کا کھلونا ہوتا ہے سب کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے اور کوئی اس سے پیار کرتا ہے اسے اٹھائے اٹھائے گھمتا ہے آپ اسے بھرپور وقت دیتے ہیں اور وہ آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے ماں باپ اس بچے کی نظر میں دنیا کے سب سے بہادر ذہین اور دولت مند انسان ہوتے ہیں جو اس کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ویورز پیر پانچ سال گزرنے کے بعد اس بچے کا سکول میں داخلہ ہو جاتا ہے اس وقت گھر میں اس کا کوئی چھوٹا بہن بھائی آ چکا ہوتا ہے والدہ ان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اور بچے کا پہلے ملنے والا وقت تقسیم ہو جاتا ہے سکول میں بچہ داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے دوست بن جاتے ہیں کچھ ٹیچرز اسے اچھے لگنے لگتے ہیں اس کے لئے رول موڈل بن جاتے ہیں اور پھر یوں ہوتا ہے کہ والدین جن کو ابھی تک وہ سب سے اچھا سمجھتا تھا وہ بچے کے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں دس سال کی عمر میں جا کر پر ایک بار پھر ٹاپ ٹین کی لسٹ بدلتی ہے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر کون ہوتا ہے والدین نہیں پہلے نمبر پر اس بچے کے دوست ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر بھی والدین نہیں ہوتے دوسرے نمبر پر کوئی ٹیچر ہوتا ہے یا پھر فلم یا ٹی وی ڈرامے کا کوئی کریکٹر یا کسی کھیل یعنی فٹبال یا کرکٹ کا کوئی کلیئر ہوتا ہے جو اس بچے کا پسندیدہ ہوتا ہے اور والدین کون ہوتے ہیں اسے نصیحتیں کرنے والے اسے ڈانٹ لنے والے اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی ڈانٹ پڑتی رہتی ہے اور بیورز پھر جب بچہ پندرہ سال کا ہو جاتا ہے پندرہ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچہ ماں باپ کی نصیحتیں سن سن کر مار پٹائی ڈانٹ پٹ کھا کھا کر بیزار ہو چکا ہوتا ہے اور اس عمر میں اکثر تین ایجر بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں اپنی آزادی کا دشمن اپنی خواہشات کا دشمن اپنے دوستوں کا دشمن ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ مسئلہ ہمارا آپ کا ہمارے اس وطن کا نہیں ہے اس خطے کا بھی نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کے تین ایجر بچوں کا مسئلہ ہے بیورز اگر ہم مغرب میں تین ایجر بچوں کے اور ان کے پیرنس کے مسائل جان لیں تو یقین مانئے ہمارے ہوش اڑ جائیں اور پھر ہم صبح و شام اپنے بچوں کے صدقے واری جائیں لیکن اس بات پر مطمئن ہو کر آپ بلکل بھی ایزی نہیں بیٹھ سکتے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانی ہوگی ہمیں روز بروز اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنے اور اپنے بچوں کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے اور اس کے لئے چند بڑی آسان ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیورز جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں اس لئے اب آپ ان سے تو تو اور میں میں کرنا بند کر دیں ان ٹین ایجر بچوں کو بچہ نہ سمجھیں اب آپ انہیں ایک مکمل فرد سمجھیں انہیں ڈانٹنے کی بجائے دلیل سے بات کریں اور توجہ سے ان کی بات سنیں اس سے پہلے کہ وقت آ جائے کہ بچے آپ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں اپنے مسائل آپ کے پاس لانا ہی چھوڑ دیں یہ تسلیم کریں کہ دنیا کے سارے ٹین ایجر بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں ہم بھی کمو بیش ایسے ہی تھے میں بھی ایسے ہی تھی اور آپ بھی ایسے ہی تھے دوسری بات یہ ہے کہ حوصلہ افضائی کیجئے بچوں کی نہیں ان کے کام کی مثلا آپ ان کو ان کے اچھے ریزلٹس پر اپریشیٹ کریں کہ بیٹا آپ نے بڑی محنت اور مستقل مزاجی سے جو اچھے مارکس لیے ہیں وہ قابل تاریخ ہیں نوٹ کیجئے کہ کون سا کام آپ کے بچے خود بخود انتہائی محنت لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں یہ ان کی خوبی ہے ان کی سٹریندھ ہے اس پر انہیں اپریشیٹ کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں بچہ سچ بولتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے وقت کی اہمیت کا احساس کرتا ہے تو بھرپور انداز میں ان کو اپریشیٹ کریں یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ بچوں کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کیا جائے بچے کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ لانگ ڈرائیف پر جائیں ایک وقت میں ایک ہی بچے کے ساتھ جائیں اور اس دوران آپ نے زیادہ نہیں بولنا بلکہ بچے کو بولنے پر عسانہ ہے اسے بولنے کا موقع دینا ہے آپ نے بس سوال کرنا ہے اور بچے کو جواب دینے دینا ہے تاکہ وہ زیادہ بات کر سکے اپنے پاس صرف دس فیصد بقت رکھنا ہے اور باقی کا نوے پرسنٹ ٹائم بچے کو بولنے کا موقع دینا ہے یاد رکھئے نصیحت نہیں کرنی سوال کرنا ہے اگر بچہ آپ کی بات سنجیدگی سے نہ سنتا ہو تو اسے ڈانٹنے کی بجائے خاندان کے کسی فرد یا اس کے کسی ایسے ٹیچر سے جس سے وہ انسپائر ہو مدد لینی چاہیے ان کی مدد سے حکمت کے ساتھ بچے کو موٹیویٹ کریں ویورز ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آپ کو سخت اور بری لگی ہو مگر امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے ضرور کام آئیں گی تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مات بھولیے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری طرف سے آپ کو دھے ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا چلتے ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ لیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ